جو نفرت والے لوگ ہیں نا ان کو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے تو بات صحیح ہو جائے میں پڑھ رہا تھا کلی اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا نیوز انڈیا ایٹین نیوز ایٹین انڈیا ایک چینل ہے تو ایک دفتر ہے ایک اس طرح کا محکمہ ہے نیوز بروڈکاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ آتھارٹی اس نے ایکشن لیا ہے نیوز ایٹین انڈیا پر جو منفی مباہثہ مباہثہ مانے ڈیبیٹ جو بحث کراتے ہیں چار آدمی بیٹھ گئے ڈیبیٹ کرانی شروع کر دی بحث کرنی شروع کر دی منفی مباہثہ یعنی بدنام کرنے والا اشتعال پھیلانے والا بد امنی پھیلانے والا تو میں پڑھ رہا تھا کہ نیوز بروڈکاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ آتھارٹی نے نیوز ایٹین انڈیا پر جرمانہ بھی لگایا ہے اور کرناٹک میں جب ہجاب پر پابندی لگی تھی تو انہوں نے ایک ڈیبیٹ کرائی تھی اور جس میں مسلمان لیڈیز کو کہا تھا ہجابی گینگ ہجاب والی غزوہ گینگ اس کے اوپر کاروائی ہوئی اور انہوں نے ان پر کاروائی کی جرمانے بھی لگایا اور کہا کہ اس ڈیبیٹ کو ہٹاؤ ویب سائٹ سے ہٹاؤ سب جگہ سے ہٹاؤ اس شو کو متنازع شو کو ختم کرو ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر جہاں بھی ڈیبیٹ ہو آپ دیکھتے ہیں نا روزی چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو چار آدمی اور مذہب اسلام کو یا ایک خاص فرقے کو لوگ کہنے لگتے تو اس کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے ہمارا بھارت جو ہے نا یہ تو ایک سیکلر ملک ہے جمہوری ملک ہے ہر مذہب کی عزت دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے ہر مذہب کی عزت جس کو اپنے مذہب سے پیار ہے اپنے مذہب کی اچھی تعلیمات کو سامنے لاؤنا بھئی اگر آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب اچھا ہے تو اس کی تعلیمات کو سامنے لاؤنا اس کا دو طریقے ہوتے ہیں کسی انسان نے ایک لکیر کھیٹی کسی انسان نے ایک چھوٹی لکیر کھیٹی اور لکیر کھیٹ کے یہ کہا کہ اس لکیر کو چھوٹا کرو نہ ادھر سے کاتو نہ ادھر سے کاتو اس لکیر کو چھوٹا کرو سب نے کہا یہ تو چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی بھئی یا تو ادھر سے کم کرنی پڑے گی یا ادھر سے کم کرنی پڑے گی لکیر تو چھوٹی رہے گی ایک نے کہا کہ نہیں چھوٹی ہو جائے گی اس لکیر کے سامنے ایک بڑی لکیر کھیٹی وہ خود چھوٹی ہو گئی تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے مذہب میں یا کسی کے اندر اچھائی ہے اس اچھائی کو آگے لیاؤں دوسرا خود ہی چھوٹا ہو جائے گا آج ہمارے مذہب میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں آپ نے دیکھا نا جو نفرت انگیز بیان آتے ہیں دلی میں بھی ہوا تھا دلشاد گارڈن میں اترا گھنڈ میں بھی ہوا تھا اتر پردیش میں ہوا تھا الہاباد میں پریاغ راج میں اور ایک سمدہ وشیش کے خلاف اقلیتوں کے خلاف جو زہر اگلا گیا تھا تو سپریم کورٹ نے اس میں سخت ایکشن لیا ہے سپریم کورٹ بہت ناراض ہے سپریم کورٹ نے ریپورٹ طلب کی ہے دلی سے بھی اترا گھنڈ سے بھی اتر پردیش سے بھی طلب کر کے اور یہ بتاؤ کہ کون کون لوگ ہیں پولیس سے کہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو دیش جب ہی آگے بڑھے گا آپ میں تو آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تھوڑی بہت باتیں مجھے سیاست سے مطلب نہیں مجھے حکومت سے کوئی مخالفت نہیں ہے میں کسی کا مخالف نہیں ہوں دشمن نہیں ہوں میں کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ بھی اخبار پڑھ لیا کرو مہربانی کر کے حالات سے خبر رکھو میں تو آپ کو ایک آپ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ٹیسٹ بدلنے کے لیے تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ بھئی اخبار بھی پڑھ لو حالات حاضرہ بھی دیکھ لو دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دینی ہے دنیا کی تعلیم بھی دینی ہے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو